السلام علیکم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید حکومت کو لگتا ہے کہ بلوچستان میں دہشتگردی کے واقعات کے پیچھے ایک پورا پلان ہے اور اس سے وہ سختی سے نپٹے گی مدیرازم شہباز صریف نے آج کہا کہ دہشتگردوں کو باہر سے مدد مل رہی ہے پاکستان کے دشمنوں کو مقام عبرت بنائیں گے اور ان کے ساتھ باتچیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ویفاقی قابینا کے جلاس میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ 26 ساری کو ایسا محول پیدا کیا گیا جیسے بلوچستان میں الہدگی کی کوئی تحریک چل رہی ہے بلوچستان میں نفرت کے بیج بونے والوں کو کوئی جگہ نہیں ملے گی پاکستانی فوج کے افسر اور جوان دن رات دہشتگردوں کا پیچھا کر رہے ہیں ویفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے گورنر بلوچستان سے ملاقات میں کہا کہ بلوچستان سے دہشتگردوں کا مکمل صفایہ کرنے کا وقت آ گیا ہے دہشتگرد گرہوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اس کے بعد سینٹ اجلاس میں بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان میں دہشتگردی کے حالیہ واقعات فاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کو ساج کرنے کی ایک سازش ہے ایک سازائے تنظیموں نے مل کر دہشتگردی کی ہے یہ پوری منصوبہ بندی سے ہوا ہے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کا بندوبست کیا جائے گا واقعہ 26 کی رات کا ہوا ہے یہ نارمل واقعہ نہیں ہے اس کے پوچھے پوری پلاننگ ہوئی ہے اور صرف ایک باڈی نے نہیں کیا ایک دو نے مل کی کیا ہے دہشتگرد تنظیموں نے مل کے کیا ہے ہمیں بالکو کلئر لنکس پتائیں کہ اس کے پیچھے کون ہے ہمیں یہاں تک پتائے کہ یہ ایسی او کانفرنس کو خراب کرنے کے لیے بھی ایک پلاننگ کی ہے انہوں نے لیکن یہ کلیریٹی ہے کہ جو مرضی ہو جس نے بندوق اٹھائی اس کا بندوبست کریں سینٹ اجلاس میں قائد حضب اختلاف سینٹر شبلی فراز کا یہ کہنا تھا کہ دہشتگردی کا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے بلوچستان کے مسائل کو سیاسی طور پر حل کرنا ہوگا بلوچستان کے اصل سٹیک ہولڈر سے باتجیت ہونی چاہیے ملابس لوگوں کی درست نشاندہ ہی ہونی چاہیے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بلاول بھٹو نے بطور وزیر خارجہ بھی دورہ افغانستان کا نہیں کیا ہم چاہاں کہہ رہے ہیں آپ نے ڈپلومیٹک بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے گورنمنٹس نہ انتقام میں بلیف کرتی ہیں نہ ان کو کرنا چاہیے وہ ایک ذمہ داری نبھا رہی ہوتی ہیں پاکستان کے عوام کے بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس پہ ہمیں پوری سنجیدی کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور مجھے افسوس ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہونے نہیں دی گئی یا کم از کم کوئی اس میں نظر نہیں آرہا انٹرس نظر نہیں آرہی ایک صوبے سے تعلق ہے اس کا اس پہ ہم سجیشنز دے سکتے ہیں رانمہ عوامی نیشنل پارٹی اور سینیٹ سینیٹر عمر فاروق نے بھی آج سینیٹ میں اس حوالے سے اظہار خیال کیا اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے حالات پر بہت سارے سوالات پوچھے جانے چاہیے اجلاس پہ بلوچستان عوامی پارٹی اور پیپلز پارٹی کے نمائندوں نے بھی اظہار خیال کیا دوسری جانے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکریٹی فوسز نے آج کاروائیاں کرتے ہوئے پانچ دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا آئی ایس پی آر کے مطابق سیکریٹی فوسز نے کیج پنچگور اور یوب میں خفیہ اطلاعات پر یہ آپریشن کیے اس کے علاوہ پاکستان میں دہشتگردی کے لئے افغانستان کی سرزمین کے استعمال سے مطالب بھی ناقابل تردیج چواہد سامنے آئے ہیں افغانستان کے آرمی چیف فسیدین نے اگرچہ اٹھائیس اگرس کو یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان نے دہشتگردوں کے حوالے سے کوئی ٹھوس چواہد فرام نہیں کیا لیکن ستائیس اگرس کو تیرہ میں آپریشن کے دوران پاک فوج نے افغانستان سے دراندازی کی کوشش کرنے والا افغان شہری خارجی عبداللہ اس کو گرفتار کیا تھا اور اس نے اعتراف کیا تھا کہ اس کا تعلق زلہ ننگرہار ولایت کے لالپورا سے ہے اور دہشتگردی کے تربیت ملنے کے بعد پاکستان کے مختلف حصوں پر حملہ کرنے کی ہدایت کی کیا واقعی دہشتگردی کے واقعات کے پیچھے ایک پورا پلان تھا اور اگر تھا تو وہ کیا تھا اور پھر یہ جو معاملات ہیں بلوچستان سے جڑے اس پر حکومت کو آگے اس طرح سے بڑھنا چاہیے اس پر پروگرام کے اسے سے میں بات ہوگی میرے ساتھ سینیٹر سناؤلہ بلوچ صاحب بھی موجود ہوں گے ان سے بھی ہم بات کریں گے لیکن پہلے بگیڈی ریٹائیڈ بکار صاحب دفاعی تجھے کار ہیں ان سے اس پر بات کرتے ہیں بگیڈی بکار صاحب بہت چک رہا آپ کا وقت کا بگیڈی بکار صاحب ایک تو آج وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ معاملہ اسیو کے اجلاس سے جڑا ہوا ہے آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ اسی اجلاس آہ کے آنے کا معاملہ تھا ایشو تھا اور اس طرح سے یہ بلوچستان کے اندر یہ کاروائیاں کی گئیں جی اس کی مٹیپل لیزرز ہے ایک تو اب پتہ ہوگا کہ جو ہوسٹیل ایجنسی ہیں وہ موقعی تلاش میں رہتیں اور پاک افغان بورڈر جو ہے اسٹیبل نہیں ہے اس میں ڈیفنیٹلی افغانستان کے اندر بھی ایک ایلیمنٹ ہے اسپیشلی جو کاروائیٹس کے ایلیمنٹ پاکستان میں اپریٹکا اور پھر سب نیسٹس پروپنبلوستان میں اور سو اس کا ملکہ ایک انوائرمنٹ اویلیبل ہے ابھی اب پتہ ہوگا کہ سی پیک ٹو کی بھی لانچنگ ہونی ہے پھر اگر دو سال بات دیکھیں تو ریکرڈ ایکٹی پروڈکشن شاید دو دا ستائی تک اس کی سٹارٹ ہو جائے تو اس سلاکریں ڈیفنیٹلی ایسیو کا ایک بہت بڑا فورم ہے اور چونکہ اس طرح پاکستان کی باری ہے اس میں سیمیر لوگوں نے آنا ہے جو لیڈرشپ ہے جس میں رشیا ہے چائنہ ہے اسی طریقے سے بھارت کو بھی نوائٹ کیا گیا شاید موڈی صاحب بھی ہیں اور باقی پاکستان کے لیے بہت بڑا آپ کہہ لیں گے ڈیپلومیٹک اپرچونٹی ہوگی کہ یہاں روز بھی کریں اور بین بھی پیار رول جو ایسیو کی پولیسی اس کے ساپ سے تو اس میں ابھی ویب تسی کے اس کے ارد کون سی فورسن ہیں لیکن سی سکسید اور ایسیو کا جو لیکن سی اجلاس اس کو کس طریقے سے سیٹن کیا جائے سکٹل کیا جائے ڈیپلومیٹک اس کو دینٹ کیا جائے تو بڑی کلیلی آپ کو پڑا چلے گا تو انڈیا خود ہے اور دوسرا جو ہے کچھ ہوسٹیل پاور نے ویسٹ کی ہیں ابھی جو لیٹرز میں کافی طریقے فرننگ پر طالبان کو دریکلی امریکہ سے بھی ہوئی ہے جو ان کی اپنی رپورٹس ہیں سکتا ہے جو افغانستان والا معاملہ ہے وہ اس میں کتنا سگنفیکنٹ ہے ایک تو وزیراعظم نے بھی آج کہا کہ دہشتگردوں کو باہر سے مدد مل رہی ہے پھر دوسرا لیکن افغانستان سے ہم کئی مرتبہ اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں افغانستان کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ثبوت دیے جائیں اور ہمیں بتایا جائے تو یہ افغانستان اتنا انرسپونسیف کیوں ہے پاکستان کے ان خطشات کو لے کر جی افغانستان ایک ساتھ میں تو ہر لیول پر شیئر کی گئی ہیں ایک تو انٹیلینس شیئرنگ ہوتی ہے جو انٹیلینس کمیونٹی کہلے ہیں یا انٹیلینس کے جو سربراہان ہیں جو اسپیکٹیو ڈیسک کے لوگ ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اور وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے اس کے بعد پلٹیکلی بھی آپ دیکھیں افغانستان میں پھر وزید دفاع کے پھر انٹیلینس کے چیف پی گئے وہاں پہ اور اس کے علاوہ ہمیشہ انگیجمنٹ رہی ہے افغانستان کوئی ایسا نہیں ہمارے ساتھ دنیٹی بڑے اچھے تعلقات ہیں دوسرا آج کل کے دور میں جو ہے نا سرولیس چاہے بکوز ابھی سبلنس بڑی آسان ہوگی ہے سرولیٹ کے بعد ابھی ڈرونز آگئے ہیں آپ ووچ کر سکتے ہیں کون کے در موو کر رہا ہے کون کے در سے لنجل سے سپلائے ہے تو اس کے بھی ایسنگ ڈاکومنٹری پروف جو ہیں ویڈیو گرافک اور دوسرے جو ہیں کالز ٹریس ہوئی ہیں آپ کو یاد ہوگا بھی نوروالی محسود کی پوری کال ٹریس ہوئی تھی جس میں وہ کہہ رہا تھا یہ میرا نام نہ آئے وغیرہ وغیرہ تو یہ اس میں ڈیجنل فرنزک بھی ہوا ہے اس کے بعد جو لوگ پکڑے گئے ان کے بیانات ہیں کوئی ننگرہار سے لٹسے آیا ہوا ہے یا خوص سے پکڑے گئے تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں پھر دیفنیٹی انٹرنیشنل کمیونٹی بھی دیکھتی ہے اس کو ابھی رشیا کیا خیال میں انٹرلیجنس کو یا چائنی انٹرلیجنس کے اپنے نہیں ہیں ٹنٹیکلز بھی ہیں پاکستان کا ہیمن انٹرلیجنس کافی سٹرونگ ہے اوغانستان میں وہاں سے بھی تو میرے خیال میں کافی چیزیں شیپ کی ہی ہیں کچھ پریشر ضرور ہے آئی تنگ ٹالیمان ٹو گورمنٹ ٹے بکارز ڈیپلمیٹکلی پھر وہ بڑے آئیسولیٹ ہو جائے گے تو ریجن میں کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے نو بڑی وانٹس اب ایران دیکھے نا ساتھ اربڈالر لگا کے ایک وال کیوں بنا رہے ہیں وہ ایسی معلوم کیا ضرورت پڑھ گی موسکو میں اٹیک وٹرس کے سرہ کابل سے ملتا ہے تو باقی ٹھیک ہے سب زیادہ افوڈی پاکستان نے کہ ان کو ڈبلیمیٹکلی ریکننائز کیا جائے پہلی انویسمنٹ کون سے لیکن میرے خیال میں تھوڑا بھی ریلائز کرنا چاہیے کہ ٹیرزم کا طول اور پولیسی آپ استعمال کر کتنے ایک چل لیں گے اس کا فائدہ نہیں ہے وہاں عوام کا بڑا ایشو ہے دو کروڑ اور خواتین باند ہیں ابھی جثنہ کی ابھی نئی جو انٹرین منسٹری جو ہے بائیس ورچو والی سے جو کنڈیشن لگائی ہیں وہ تو بہت زیادہ سپریشن ہے اور کشورش بھی ہے ابھی جو ایمیشہ مصور کے بیٹے کا انٹرلو تھا پیشل دنو امریکن ایک فورم پر اس نے کہا جی کے سترہ اٹھارہ سوپہ میں تو آلیٹی آپ کہلیں کہ ایک ریزرسنس شروع ہو چکی ہے آچھا تو میرے خیال میں اگر وہ باکستان سے دونوں کا فائد بہت شکریہ برگیڈی رنٹ